انانت امبانی کی شادی پر پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے اور یہ سارا پیسہ جیو کا ریچارج برہا کر عام جنتہ سے وصولہ گیا اس لیے یہ ویڈیو عام جنتہ کی طرف سے اپنا غصہ ظاہر مات رہے جیو کا ریچارج برہنے سے ناراض لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو امبانی تک پہنچ سکے سکسینہ جی میٹنگ بلاؤ شادی کی ٹیٹ نزدیک آ رہی ہے کہاں آ رہی ہے ایک سیال سے سننا ہے ارے آ رہی ہے توم توم کا بہت پتا ہے ہمارا چھوٹا والا لاؤنڈا تھوڑا رنگی میڈاج کا ہے سمجھتے نہیں میٹنگ بلاؤ جلتی شادی کی تیاری کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے گھر والے باہر والے ارہیجمنٹس والے سب کا بلاؤ تو آج یہ میٹنگ مہینے اس لئے رکھی ہے تاکہ شادی میں ہونے والے انتظام پر ایک بار میں ہی چرچہ ہو جائے کیا ہے کہ شادی اتنے بڑی ہے کہ بعد میں کوئی بدلہ ہونے ہی گنجاش نہیں ہے اتنے بڑی شادی سے میرا مطلب بھب شادی سے نہیں ہے بڑی شادی سے مطلب سالوں تک چلنے والی شادی سے ہے شادی چلے گی سالوں سال تو بیچ پلاو جی شادی ایسی ہونے چاہیے گی چال لوگ گالی دیں جیس آپ آپ کتے چنتہ نہ کریں بھر بھر کے گالیاں پڑیں گی میرے گارنٹی ہے شادی ایسی ہوگی کہ شروع تو ہوگی پر ختم نہیں ہوگی پورا انڈیا انڈیا کیا پورا ورلڈ دہائی دہائی کرنے لگے گا کہ تمہیں اللہ کا باستہ افتہ ختم کر دو مجھے ایسی ہی امید ہے تم سے ایسی شادی کروانا کہ نکڑ چوڑا ہے ہر گلی چوبارے پر کھڑا آدمی گالی دے رہا ہو سب کو دکھانا ہے یڈانی پھڑانی بیجوس پھجوس سب کو دکھانا ہے ایک اکی جلنے چاہیے ایک اکی پوری دنیا کو دکھا دو کہ امیر کا مطلب سے بھمبانی ہوتا ہے جیسے کیسر کا مطلب سے بھی مل ہوتا ہے ہے نا تم ایسی ہی مصال دینا ٹھیک ہے ایسی ہی مصال دینا تم اپنے سے زیادہ سندھا لڑکی چولیے ہو اور اس کے نگرے اٹھاتے اٹھاتے دو سب بیس کلوں سے ایک سب بیس کلوں گا رہ گئے ہو بیٹا تمہارا باپ ہے اس لئے اتنی بڑی شادی کر پا رہے ہو کیسر کا مطلب بھی مل ہوتا ہے بھی مل سے یاد آیا براتیوں کا شاہ گٹے کر پہن پر آخشے کر دے تو اچھا ایمپریشن پڑے گا تم کون سرساب میں گھوڑی بھالا ارے گھوڑکا چند پہلے گھوڑکا تھو کیا تُو پان پراک سے کر دیں پان پراک سے کیوں کملا پسند کر دیتے اب ساتھ میں سب کے گلے میں ایک ایک بلٹی لٹکا دیتی تاکہ سب اسی میں پچھ پچھ کرتے رہے گھوڑی بھالا کیوں کہ آئیڈیا پسند نہیں آیا سرساب میں کہہ رہا تھا کی گھوڑی کی جگہ اگر بگگی کر دیتے تو چھوٹے بابی جکو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی گھوڑی کی چنٹا ہو رہی ہے بگگی میں چار گھوڑی لگ جائیں گے نہیں پاپا پا تو گھوڑی چڑھوں گا راضی کا نے بولا ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا کرنا چار گھوڑیاں لے کر آنا تھوڑی تھوڑی دور پہ گھوڑی بدل دینا بیچ پلاو جی سہاں میں پوچھ رہا تھا کی سادھی میں اتنے لوگ آئیں گے تو کوئی بڑی جگہ ہونی چاہیے کوئی بڑا دیس بک کر لیتے ہیں میرے حساب سے امریکہ صحیح رہے گا نہیں دیش بک کنیلی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ شادیاں ایسی جگہ ہو جہاں کتے گھٹ پر جھو جائے بڑی سپڑا آگ میں ایک دوسرے گھوسا ہوا ہو پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو شاروک خان کے موں پہ لوگ مونی مار مار کے جا رہے ہوں ناش کانے کے لیے دھککا مکی ہونی چاہیے کتے ہلے دولے کی جگہ نہ ہو یہ تو اور اچھا ہے پھر تو اور گالیاں پڑیں گی ساب ساروک خان بھی آ رہا ہے کیا نہیں ابھی لسٹ بھی تو نہیں بنایا ہے پر بلائیں گے تو آئے گا نہیں کیا اتنی مجال کس کی ہے بتا دو بھائی اپنے اپنی لسٹ بتا دو کس کس کو بلانا ہے پاپا جسٹین بیربل کو بلاؤں گا میں راتیکہ نے بولا ہے جسٹین بیربل نہیں انگیزمنٹ میں رہانا بھار مہنگی پڑی تھی جسٹین بیربل نہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کر لو ساب چلو ٹھیک ہے بیربل کو بلالو پر میں نے ایک انڈر بیر کا برینڈ لاؤنچ کیا ہے لگے ہاتھوں بیربل سے اس کا پرموشنری کروا دینا ٹھیک ہے پاپا اسے انڈر بیر میں کبائیں گے ارے رہی مطلب کھالی انڈر بیر میں تو عجیب سا لگے گا تھوڑی پینٹ نیچے سرکا دینا تھوڑا سا انڈر بیر دکھتا رہے بس اور سنو کیم کو بھی بلالینا کیم کیم کار کیمی کارڈ کر کیم کارسین کیم کارسین کیم کارسین کیم کارسین کیم کارسین کو بلائیں گے اسے ہمارے کیا مطلب ہے مطلب تو بھوتا سا نہیں ہے تو بلال رہے نا شادیق سوبر بلال دے گیا کے رہے لیکن اس کا بلال کیا ہو رہے ہیں بلال لہو یار کہہ رہے ہیں تو ہمارے من سے کچھ نہیں ہو سکتا کیا ٹھیک ہے کیم کے ساتھ اس کی بہن کو بھی بلالیں گے اور بھاپا سلمان بھئیہ سلمان بھئیہ کو بلاؤں گا میں میں سلمان کا خود بکڑ کے پیچھے پیچھے گھوموں گا سلمان میں گھسنا اچھا لگتا ہے میرے نکاسی کے ٹائم ہو اللہ کرنے کے لیے کچھ لکت کرنے والے کچھ بندر بلال لیتا ہوں میں اس کے لیے رہل بیر سنگھ کو بلال لیتے ہیں وہ اکیلے کر رہے گا اس کے لیے بندروں کیا کرو ہوتے ہیں بھرے ناچانہ اور ہو اللہ کے لیے سب فلمسٹاس کو بلا دو رہے ہیں اور کیا کام ہے ان کا میں پوری شاہدی ہوسٹ کروں گی اور ایک خراب سپیچ دوں گی میری سپیچ دے کے شوہب کرنے کے آرات ہے ایسی سپیچ دوں گی کہ بنا بڑی لگوں لگوں گی ایم نور در ریال پرسن ایلائیتو لک فیک این شوہب بیلت سبھی میمان مستے بوروں گے اور گالیاں دیں گے گالیاں بڑھانے میں تھوڑا یوگدان میرے بھی ہوڈائے گا پسلی بار انگیٹمنٹ پر میں نے راہ دیگا کو سپیچ لگ کے دی تھی اس کو بہت گالیاں پڑھیں تھیں پتہ نے میڈیا میں کس نے لیک کر دیا کہ وہ سپیچ میں نے ایک پچھا سے چڑھائی ہے اور ایسی بیٹی تم کیا کر ہوگی بابا میں بچے سمالوں گی انہیں گول میں لیے لیا پھروں گی چاہے پھوڑو کی طرف نہ ہو یہ کھانا کھانا ہو میں انہیں گول میں لیے لیا پھرتی رہوں گی اس سے میں میڈے گلاس پرمپرا کو پڑھا بہتوں گی سب مجھے نوٹس کریں گے سب مجھے پسند کریں گے واہ واہ کیا سوچ ہے اتے امیر ہو کے بھی جمین سے جڑی ہوئی سوچ واہ کیا بات ہے دل جیت لیا پر بیٹا یہ ہماری شادی کے اصولوں کھلاپ جائے گا ہمیں ایسے کام پننے کی لوگ ہماری مجاک بنائیں نہ کہ پسند کریں کچھ ایسا کرو کہ لوگ ہسیں اور اس لوگ کا بیٹی تمہیں کوئی خاص پرپرومنس دے نہیں ہے نہیں پاپا میں بھی بچے سمالوں گی ہیسا دی تھی کہ دو بچے آئے نا تو ایک بچے میں گوڈی لے لوں گی آہ پاپا میں ڈانس کروں گا راتی کرا بولایا تو ڈانس رہنے دے ٹھیک ہے پر آپ کل لو ساتھی کرنے دیجئے نا بھائی ساپ اس کا ڈانس دیکھ کر سب مجھے لیں گے گھوم مجھاک بنے گی بھائی سا کیا why trust you بھائی ساڈ ڈانس کروانا کی لوگ جم کر ہسیں کروانے کی ضرورتی مینے جس کا ڈانس دیکھ کر بھائی سی لوگ ہسیں گے بہت ہی خراب ڈانس کرتا ہے بھائی ساپ لڑکا آپ کا بہت ہی ٹیلینٹیڈ ہے اور بھائی ساپ آپ کا اور بھابی جی کا بھی ایک میوزک ویڈیو ریکریئیٹ کریں گے کسی اولڈ سونگ پر مائے کیوں آرے نائی 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 کر لوں نا لوگوں کو خوب ہسائیں گے ہم انٹرٹین کریں گے میری بڑی تمنہ تھی ہی روین ماننے کی آرے نائی مطلب مائے کر لیجیے نا بھائی ساپ خوب مجھاک بنے گی لوگ ہسیں گے میں بے خوب تو لگوں گا نا جی بھائی ساپ آپ ایک دم بلڑی پھول لگیں گے نہیں نہیں آپ کئے رہی ہیں تو ٹھیک ہے بھائی ساں میں نے کبھی بے خوبی والے کام کیے نہیں بھائی ساں لوگ تو اپنے اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں آپ کو تو صرف بے خوب لگنا ہے بابا بابا ابھی بے خوبی والے کام کر لو رادکہ نے بولا ہے رے ترے ستکام رادکہ ہی بولتی ہے کیا اچھا رادکہ رادکہ چکر میں بلڑی امیر سے بلڑی پھول بن گائے ہیں کبھی اپنے زیادہ سندھا لڑکی شادھیک کرنی نہیں چاہیے نہیں تو جندگی جھنڈ ہو جاتی ہے کہنے کا کیا مطلب ہے آپ کا نہیں نہیں میرا مطلب آپ سے نہیں تھا اب اولاد کو بھی کیا بولیں جب خود ہی غلطی کیے بیٹھے سترے سواب میں کہہ رہا تھا کی کوئی اچھا سجیسن دے سکتے تو دو جس سے مجاک بن پائے نہیں تو اپنا گھڑکا اپنے موں میں رکھو ابھی تک کسی نے پاپا چیو کا ریچارج بڑھا زیتے ہیں شادھیکا خرچہ اب نکل جائے گا واہ 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 میرے بیٹے واہ یہ آئیڈیا نکل گیا بڑھیا اب دیکھتا ہوں گے کاؤن مائی کا لالا ہے جو گالی نہیں دیتا ہے